دیکھئے اسلام میں بھی ایک چیز ہے اور آج کل انگریزی میں تو اکلص بہت چلتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے مگر اس کی باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہا ہے بہت آج کل یہ لفظ چلنے لگا ہے آج ہی میں آسٹیلیا کا اخبار دیکھ رہا تھا لکھا تھا کہ ریکی پانٹنگ نے اپنے آپ کو فٹ قرار دے کے ٹیم میں شملیت اختیار مگر یہ سنداز سے دو میچوں میں وہ آؤٹ ہوا مجھ کو تو پتہ ہی نہیں یہ ریکی پانٹنگ کسی آدمی کا نام ہے کسی گھوڑے کا نام ہے کسی شراب کا نام ہے کسی کباب کا نام ہے الفاظ جو میں نے پڑے وہ میں بکا رہا یہ بھی نہیں پتا آدمی ہے تو کب زخمی ہوا تھا تو کب وہ صحیح ہو کہا جس طرح دونوں میچوں میں وہ آؤٹ ہوا تو اگر کہ اس نے زبان سے کہا میں فیزیکل ہی پٹ ہوں لیکن اس کی باڈی لینگویز بتا رہی ہے کہ اس کی کوہنی کا زخم اب تک موجود مجھے باقی تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا باڈی لینگویز کے لفظ سمجھ میں آیا کہ ہاں کبھی آدمی زبان سے کچھ کہتا اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہاں جہنم میں ڈالیں کھیل کماشے والے کھلاریوں کو ہم آ جائے شریعت پر فقہ میں بہت سنجیدہ مسئلہ کہ آپ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے اب آگے مشتہدین ایک جملہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاں لکھتے ہیں اگر کوئی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں لیکن آپ کو اس کی انداز سے لگ رہا یاری باڈی لینگویز کہ یہ دل سے راضی نہیں ہے مجبوراں کھا بولے ایک آدمی نے نماز کی بات کہی ہے تو کسی سے منا کرے لیکن انداز سے لگ رہا ہے دل سے راضی نہیں ہے تو آپ کے لئے وہاں نماز حرام چاہے وہ زبان سے کہہ رہا بسم اللہ اور اگر الٹا ہے کہ آپ نے کہا بھئی میں یہ نماز پڑھ اس نے کہا نہیں میں اجازت نہیں دے گا بے تکلف دوست بہت ہی ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا ہے کہ دل سے راضی ہے وہ خالی تنگ کر رہا ہے ستا رہا ہے مزاق کر رہا ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ مثال اس مسئلے کو واضح کر رہی ہے کہ ہمیشہ زبان کی بات نہیں مانی جاتی یہ باڈی لینگویج زیادہ ضروری ہے ہم زبان سے کہتے ہیں مولا آ جائیے لیکن ہماری باڈی لینگویج اور انداز کہہ رہا ہے مولا قبردار کبھی نہ آئیے ہمارے سامنے تو نہیں آئیے کہ ہمارے پوتوں کی زمانے میں آئیے اور میں اس کے لئے اکثر ایک مثال دیتا ہوں مثال بالکل صحیح مگر مثال میں میرے ایک رشتہ دار کی توہین ہو جاتی ہے یہ تو میرے لئے بھی جائز نہیں تو میں اس رشتہ دار کا رشتہ بدل دیتا ہوں مثال سنیئے بہت جلدی جلدی کیونکہ شاید لاہور میں میں نے کبی پڑھا اور میں کب نائنٹی تری سے لاہور آ رہا ہوں کتی مجلسیں کبھی ذہن میں مکس اپ ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ اتنا تو آپ کے علمیں اب آ گیا ہوگا کہ میں شہرن بی کسیر اس سفر کی کیٹیگری میں آتا ہوں میں اگر کہیں ایک دن کے لئے بھی جاؤں تو مجھے نماز پوری پڑھنا واجب میں مسافر نہیں ہوں سال میں اتنا سفر کرتا ہوں آٹھ مہینے نو مہینے دس مہینے جارہ مہینے کہ شہرن سفر کے اندر بھی مجھے کہا گیا آپ تو مسافر نہیں رہے روضہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو تو اس حوالے سے ایک بات یہ دونوں جملے دونوں مثالیں بالکل ٹھیک ہیں پہلی مثال میں تو مجھے کہنے میں بھی کوئی قباط نہیں جیسے آپ حضرات خاجگام ہیں کراچی میں ایک ہوتے خوجی حضرات میری زیادہ مجالس وہی لوگ سنتے ہیں لاہور میں بھی زیادہ تر خاجگان برادری ہی مجھے سنتی اور کون مجھے سنتا ایک آت کوئی آئے اور ایسا بخفصمت ہوتا ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ آئے میرے پاس ایک مومن کہا مولانا میری بیٹی کی شادی ہے اور میں آپ کے پاس مشورہ لینے آیا ہوں بیٹی کی شادی اور مشورہ یا تو مطلب ہوتا ہے کہ استخارہ دیکھ دیجئے میں اس لائن کا آدمی نہیں یا تاریخیں بتا دیجئے وہ بھی میری فیلڈ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تاریخ بری نہیں ہونی چاہیے لوگ بہت چنتریاں منتریاں اٹھاتے ہیں اور پھر آج کل لاہور بھی بڑا شہر ہے وہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا کراٹی میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ تاریخ اچھی نکل آئی لیکن اچھی تاریخ کو شادی کے ہال خالی نہیں ملتے چھے چھے مہینے نونو مہینے دو دو سال اچھے ہال میں چار چر سال کی بوکنگ آئی ایک ماس ہم جا کے کہے پھر چار سال کے بعد شادی کیجئے گا تو ہمارا ہال ملے تو آپ یہی ساری کسے لوگ ڈسکس کرنے آتے ہیں میں نے کہا بتا یہ کیا مسئلہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو بہت اچھا ایک رشتہ ہوگا اور بس دل چاہتا ہے کہ شادی کروں اور اس رشتے کو ہاتھ سے جانے لگے میں نے کہا مبارک کہایا اس لیے ہوں کہ آپ اپنی دائری دیکھیں کہ پورے سال کون سی تاریخ ایسی ہے کہ جب آپ کراچی میں ہوں گے میں نے کہا آپ جا کے ہال کا بوکنگ ریجسٹر دیکھئے یا جنتری دیکھئے کہا نہیں اتنے احسانات ہیں آپ کے میرے اوپر یہ نہ کہیے گا کہ مولانا مثال کے نام سے اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں کہا اتنے احسانات آپ نے میری زندگی بدل دی میرے گھر کی زندگی بدل دی میری یہ بچی جو ہے شروع سے ہم نے اس کو آپ کے بتائمے اصولوں سے پالا بڑی اچھی ہے اور یہ بارال چھوڑی یہ بات خلاصہ یہ ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میری بیٹی رخصت ہو اور آپ وہاں نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی دعاوں کے سائے تلے رخصت مجھے نہ ہال دیکھنا ہے نہ تاریخیں دیکھنا آپ کی دائری میں جس تاریخ کو آپ کراچی میں خالی ہوں گے شاہ بھی اسی دن رکھی جائے نکاح کر کے ریسپشن وغیرہ باب میں کر رہی نکاح کے موقع پر آپ کا وجود ضروری ہے اس انداز سے بات کر رہے تھے کہ اگر میں اس دن مصروف بھی ہوتا ہوں تو ذرا ایڈجیسمنٹ کر کے سفر کو مختصر کر کے تاریخ کو ڈلے کر کے ان کے لئے ضرور وقت نکال دیکھنا اتنے خلوص اتنی محبت جبکہ میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں میں نے وہ جو کہانا کہ وہ خوجے تھے وہ اس لی کہ ہم لوگ اردو بولنے والے وہ گجرابی بولنے والے وہ جو ایک لفظ پنجاب میں بہت پوچھا جاتا مولانا آپ کہاں کے ہم نے کہاں کراچی پیشے کہاں کے تو ہم مڑھ کے دیکھتے ہیں پیشے پیشے تو نہیں مولانا پیشے سے مطلب ہے آپ کے بزرگ کہاں سے آئے یہ آپ پتہ جلا کہ پیشے کہ یہ مطلب ہوتا ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے تو آپ نے کہا کہ پیشے ہم یوپی کے ہیں اور جو خوجی حضرات ہمارے ہیں وہ پیشے بمبئی یا گجراب تھے یوپی سے گجراب کتنا چار گھنٹے کی دوپلہ ہی تھے تو کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی بلک میں اندر نہیں لیکن بلکل خیر اور اجنبی اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں نے واقعاں اس کے لیے تاریخ نکال لی چھے مجلزیں پڑھنا تھی ماہ پانچ کی جہاں آج سے مجلز شروع کرنا تھی معذرت کر کے اگلے جن سے شروع دوسری جانب میری بہن اس کی بھی شادی ہونا تھا وہ بھی آئی میرے پاس اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ بھائی مبارک ہو تمہاری بھانگی کا بہت اچھا رشتہ آیا لیکن دعوت مجھے دے رہی ہے کٹ عجیب جملے کے ساتھ اب ان بہن کا مسئلہ سمجھیں وہ بہن کراچی کے عام ماحول کی ہیں اب ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر مجھے نہ بولائیں تو شادی میں آنے والا ہر میمان کیونکہ خاندان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ میری ہی شورت ہر ایک پوچھے کہ بھائی مولانا نہیں آئے مولانا آئے کے نہیں کیوں نہیں آئے کسے میں کتنے مجھے آئیں گے اب ہر رشتہ دار پوچھے میں بھی خاندان کا ایک فرق کیا کیا جواب دیں گی لوگوں اور اگر بولا لیں تو بقول ان کے کہ شادی کا سارا مدہ ختم ہو جائے گی یہ آئیں گے تو یہ یہاں بھی اپنی تبلیغ شروع کر دیں سب سے پہلا کام کریں گے ویڈیو ریکارڈ کرنے والے گھوٹھا کے باہر پھے گئے شہران اجازت نہیں ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے والا عورتوں میں جاگے یہاں ہمارے یہاں ویڈیو ریکارڈر جو ہے وہ عورتوں کا سب سے بڑا محرم مانا جاتا ہے اسے اجازت ہے کیمرہ لے کے عورتوں میں گستہ چلا جا رہا ہے نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی ٹھوکتا وہ پہلی بابندی یہ لگائیں گے ہمارے کراچی کی شاہد یا مکس گیجری وہ آتے ہی کہیں گے کہ پردہ ڈالو جب غیروں کے نکاح پڑھنے جاتے دروازے پہ مولانا رک جاتے کہ ان قدم نہیں رکھیں گے یہ کیا محول ہے کہ عورت مرس ساتھ بیٹھے پہلے اس میں پارٹیشن لگا اور یہ بالکل آخری وقت میں پتہ کلتا ہے صاحب خانہ کو اب تو کوئی دوسرا مولانا بھی اویلی بل نہیں ہوتا نکاح انہی سے پڑھوانے مجبورا دس گالیاں دیتے ہوئے پارٹیشن لگے لگاتا تو یہ تو ان کی اپنی بھانجی کی شادی پھر ہمارے اشادی بھی آمیں گانے کے بغیر تو شادی ہوتی ہی نہیں شروع میں حدیثِ قصہ پڑھی جاتی ہے پانچ منٹ لیکن پانچ دن گانے جلتے حدیثِ قصہ سے پہلے ڈھائی دن حدیثِ قصہ کے بار ڈھائی ہم تو ذرا بزنس میں نے نا اس کو بھی راضی رکھو اس کو بھی راضی رکھو حدیثِ قصہ پڑھ کے پنجتن کو خوش کرو گانے کہا کے شیطان کو خوش کرو دونوں یہ آجائے دونوں اسے کبھی کام پرسکتا آخرت میں پنجتن کام آئیں گے دنیا میں تو شیطان ہی کام آتا ہے نا اس سے تعلقات بھی کڑھو نا یہ آئیں گے مولانا تو آتے ہیں ہنگا مجھو دیں خاندان والے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ایسی شادی کرواتے ہو لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی ہے لگ رہا ہے کہ کسی کے تیجے کے اندر سوہن کے اندر چنوں پر کھل پڑھنے کے لیے کہے میں ایسی بھی کی بھی کی شادی ویڈیو نہ ہو نہ مہرم ساتھ میں نہ بیٹھیں گانے نہ ہو تو شادی کیا ہو آپ بہن بڑی پریشاہ اگر ان کو بلایا تو ساری شادی کا مضا خلط کر دیں اور ان کو نہیں بلایا تو ہر آدمی کوشے کا ضرور تمہارا چھوٹا بھائی اور خاندان میں مشہور وہ کہاں اور پتہ جلا کہ میں کراچی ہی میں ہوں اور اسی محلے میں رہو شامنے تو میرا گھر ہے ان کے آتے جاتے لوگ دیکھیں گے اب یہ کیا کر رہے ہیں وہ بے عزتی بھی نہیں چاہتی ہیں اور شادی کو خراب بھی نکھرنا چاہتی ہیں تو وہ آگئی میرے پاس کارڈ لے کر میری بڑی بین آدمی ہوتا ہے نا ہولڈ از گول کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری بھانجی کی شادی بڑا اچھا رشتہ ہے تمہیں بھی مبارک ہو بھانجی بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور یہ کھلا دن شادی دل بہت چاہتا ہے تم آؤ لیکن مجھے پتہ ہے تم بہت مصروف ہو اور دینی کاموں میں مصروف ہو تمہاری تبلیغ ماشاءاللہ میں دل میں حیران کہ ہمیشہ میری تبلیغ پر مجھے گالی دینے والی بہن آج یہ میری تبلیغ پر تاریخ کیوں کر رہی ہے بھائی کہیں پہ کوئی دعوت آئے کوئی تمہیں بلائے کوئی مجلس ہو کوئی درست میرا خیال نہ کرنا میں برا نہیں مانوں گی یہ بس ہو جنا کہ بھانجی کی شادی چھوڑ کے کیسے جاؤں چلے جانا تم جہاں بھی ہوگے وہاں سے دعائیں بیجنا میں تمہاری دعائیں چاہیئے آؤ نہ آؤ اس سے فق نہیں پڑتا ہے وہ بہت نیکی کا کام تم کر رہے ہو دنیا کے کسی علاقے سے سہرائے گوبی یا سہرائے افریقہ سے بھی کوئی بلائے تو منع مت کرنا مجھے اتنی کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنی خاطر تمہاری تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنوں پچاس دفعہ تو انہوں نے کہا چلے جانا چلے جانا چلے جانا کوئی بلائے چلے جانا کہ اگر میں خالی بھی ہوتا تو ان کے گھر تو کم از کم نہیں آتا کار دے رہی بعد میں اگر میں شکوا کرو تو وہ پچاس خاندان والوں کی سامنے بیٹھ کی گئیں کہا چلے جانا چلے جانا چلے جانا کوئی بلائے کہ ہی بلائے کیا میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں کہ یہ دعوت کس طرح کی دی جا رہی وہ غیر ہے اجنبی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں حتی ہم دونوں کی زبان بھی مشترک نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے بہوجود اس کی خاطر میں نے اپنے پروگرام بدلے اور اس کی شابی میں گیا اتنے خلوص سے بلائے اور یہ بہن ہے سگی بھانجی ہے اور اس انداز سے بلائے کہ میں اس دن خالی بھی بیتا تھا گھر میں ان کے یہاں نہیں آیا اگر اصل جو رشتہ دار میرے تھے جن کا یہ واقعہ ان کا میں نے رشتہ نہیں لیا کیونکہ ان کی توہین ہوگی بہن کی مثال کیوں دی کیونکہ میری کوئی سگی بہن ہی نہیں ہے اس حوالے سے ان کی توہین نہیں ہوگی لیکن واقعہ سچا ہے ایسے ہی بہن جیسے قریبی رشتہ دار میں کم اقل آدمی میں جاہل آدمی جب میں سمجھ گیا کہ زبان سے بلاوا دینا مگر انداز یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے تم آکے گربر کرو گے نہیں چاہیے تم تو میں نے آنے کو تیار نہیں ہوا امام معصوم تو اقل کل ہے باب مدینہ تو للم ہے امام معصوم خطیب ممبر سلونی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پرزنسمنٹ جو بلا رہا ہے آ جائیے یہ نوجوان جو ٹسکو میں جا رہا ہے کہہ رہا ہے آ جائیے یہ عورت جو بہجاب گھوم رہی آ جائیے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں آ جائیے ان کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ مولا بھی نہ آئیے ابھی ہم تیار نہیں آپ کے لئے کیا امام یہ بات محسوس نہیں کریں گے جو مجھے ایسا جائل و کمقل محسوس کر لے گا یہی وجہ ہے کہ ہم اجلاللہ کہتے کہتے گلہ سوچ جاتا آواز بیٹھ جاتی ہے زبان گل جاتی ہے امام نہیں آتے کیونکہ ہمارا اندازی وہ ہے جو میری بہن کا اندازہ ہے کہ تین بار کہتے بھائی آ جانا پانس سو مرتبہ کہتے ہیں نہیں آ رہے مولا ہمارے دادا بھی آپ کو بلا رہے تھے آپ نے ان کی بات سنی نہیں آ ہمارے باپ نے بھی زندگی پر آپ کو بلائے آپ نہیں آ تو مولا آپ کو کیا بگڑے گا اگر ہمارے سامنے بھی نہ آئے یہ ہماری مکس گیجرنگ ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے یہ بے ہجابی ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے یہ گانے بجانے کا شوق ہم سے نہیں چھوٹ رہا یہ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بزنس پارٹنر کا حاکم کو نہیں دیا جا رہا یہ دکان پہ بیٹھ کے حرام و حلال کا خیال ہم سے نہیں رکھا جا رہا اور وہ امام آئے گا چون آئینا طالب پہ دمی المختولے پہ کربلا اصل میں وہ کربلا کا انتقام لینے آئے گا لیکن بکری نے بکری کو سنگھ مارا تو اس کا بدلہ بھی بولے تو ہم اگر ظالموں کی چھوٹی کے پیجری میں آئیں تب بھی امام آ کے ہم سے بھی بدلہ لیں گے یہی وجہ ہے کہ چوکے یہ آواز ہمارے دل سے نہیں نکل رہی خانی زبان سے نکل رہی بھئی میں جرنل آئیز نہیں کر رہا اکثریت کی بات کر رہا ہے کوئی ایسا جس نے اجلاللہ کہہ کے اپنے گھر سے میزک نکال دی جس نے اعلیٰ جل کہہ کے اپنے گھر کی خواتین کو ہجاب والا بنایا اجلاللہ کو سمجھاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے گنا رہا برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم